دوستو میرا نام راشد زہیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیوز چلنج اس کا نام ہے نیوز نائن ٹی وی کل میں آپ کے سامنے حاضر نہیں ہو پایا کل اتنی بڑی خبر تھی حضب اللہ نے ایسا زبردست حملہ کیا ہے وہ آپ کے کانوں میں انشاءاللہ آگئی ہوگی بات کسی اور ذرائع سے کہ وہاں مساد کے اور اسرائیل کے بہت سارے لوگ مارے گئے اور چھپانا چاہتے تھے لیکن چھپا نہیں پایا دنیا کی دوسری میڈیا نے جو وہاں پر الجزیرہ ہے اور لبنان محض چھاپ کر رکھ دیا ہے پھر ہوا یوں ہے کہ جس بٹالین پر حملہ کیا جن لوگوں کو مارا گیا اس کے سربرہ نے استیفہ دے دیا اور خالی اسی نے نہیں جو ان کا مین آدمی ہے وہ بھی استیفہ دینے جا رہا ہے دسمبر میں حالات نہایت کمزور ہیں اس سمیں اسرائیل کے ایک بات دوسری بات سنوار صاحب کا لیٹر حجب اللہ کے پاس آیا تھا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں انہوں نے شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ آپ لوگ دراصل حانیہ صاحب کی لڑائی واقعی لڑ رہے ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے اور اس کے علاوہ سیز فائر کی باتیں چل رہی ہیں سیز فائر کا نام کرتے ہیں بولتے بولتے مجھے تو شرم آتی ہے آپ کے سامنے لیکن بہرحال جب آتی ہے خبر تو مجھے بتانا بھی پڑتا ہے کچھ خبریں میں کل سے ہی جو کل سے کھٹی کی گئی ہیں وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دوستو یہ دیکھ لیجئے کہ اسرائیل آفیسر حماس لڈا سنوار یہ تو خیر الگ بات ہے انہوں سے پیسز جے دیا تھا یہ میں نے آپ کو بتا دی تھی پا کل ہی ایک خبر اور دکھا دیتا ہوں میں آپ کو دوستو جو خبریں دوسری لی ہیں پہلے وہ لے لیجئے دیکھ لیجئے اس کے اندر شروعات اصل میں خبریں بہت ساری ہیں آپ تھوڑے دیر بنے رہیے گا میجر ہیں یہ اسرائیلی شن بیٹھ کے اور انہوں نے یہ کہا کہ حضب اللہ نے اتنا زبردست طریقے کا ایک معاملہ دکھایا اپنی لڑائی کا اور ایسا شاندار بردرشن دیا ہے یہ اپنی ہار کو پچا نہیں پا رہے ہیں دوسری خبر دیکھ لیجئے یہ اسرائیلی میڈیا کی خبر ہے اس میں ایک ہزار آفیسرز پولیس والے نہیں سینک نہیں آفیسرز جو رینکس کے لیبل کے کیپٹن لیبل کے ہیں میجر ہیں ایک کرنل ہیں انہوں نے سبمٹ کی ریکویسٹ ترمنیٹ کرنے کے لیے اپنا کانٹریک جو ان کا کانٹریک تھا کیسا لڑائی کا وہ چھوڑیے اس کو کانٹریکٹ کو ترمنیٹ کرنے کی بات کہی گئی ہے اور کہا گیا کہ ہمارے بس کی اب لڑنا نہیں ہے آرمی اس کانسیلنگ انٹرنل چاؤس وہ پریشان ہے اس لڑائی سے ان کے کانفیڈنس نہیں ہے کیا حماس کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہے کہ حماس کے چار لوگوں نے یا گزہ کے اندر مسلمانوں نے کھٹے ہو کے حماس کا پتہ بتا دیا ہو جانوں کے قربانی تو دی جا رہی ہیں اور بڑا زبردست حملہ گازہ پر ہوا ایک کفن جو کھولا گیا دوستو میں آپ کو کیا بتاؤں اس کے اندر میں دیکھ رہا تھا آج تو میری خبر آپ صبح سن رہے ہیں میں رات کو خبر بنا رہا ہوں یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر جو کفن کھولا گیا تو مجھے لگا کوئی لاش ہوگی لاش دیکھتے دیکھتے ہم بھی تو بہی سے ہو گئے ہیں دراصل اس کے اندر لاش نہیں تھی آپ یقین مانی ہیں اس کے اندر ڈھانچا تھا عجیب و غریب جس کے پریوار کا ہوگا وہ اس کے الفاظوں میں کاسی کر سکتا ہے کسی اور کے بس کی وہ کام نہیں ہے دوسری خبر دکھاتا ہوں آپ کو دوستو ڈرانچ لانچ کیا گئے ہیں باکے ویلی ایسٹ آف کیری لارج کونٹیٹیز میں ایکسپلوسیف کیپیبل کاؤزنگ سگنیفکٹ ڈیمیج یہ بات کہی گئی ہے علمایہ دین ایک بڑا لب وہ ہے ادارہ ادارہ ہے سوری اب لوگ یوں بھی کہتے ہیں صاحب ادارہ نہیں ہے ادارہ ہے ارے بھئیہ جب پڑھتا ہوں نا جب بولتا ہوں نا تو اس کو فلو رکھنے کے لیے کبھی کبھی شبد اوپر نیچے ہو جاتے ہیں دروگا مت بنا کرو بھائی میں بھی تو ابھی کی طرح ایک انسان ہوں یار چار ویڈیو بناتا اگر پیسے کمانے کی کوشش کرتا آپ لوگ دیکھتے صرف اس لئے آپ لوگ آویر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف راقب ہو جائیں چلیے خیر تو میں آپ کو بتاتا ہوں دوسری خبر دیکھ لیجئے یہ پولٹیکل بیوری اور حماس یہیہ جو سنوار ہیں انہوں نے میسیج بھیجا ہے اور تھینکس کہا اور کہا جو سید نصر اللہ صاحب میں پورا لیٹر ہے اس کے اندر یہی بات لکھی ہے کہ آپ نے دراصل کام کر دکھایا واقعی اور دوسری خبر یہ دیکھ لیجئے ایکیوپیشن لوزز ان سٹرائک ہزباللہ ہزباللہ کی سٹرائک کے اندر جو یہ اسرائیل کے درند ہیں ان کے اندر بڑا نقصان ہے ڈائریکٹ گلی لوت جگہ ہے یہ مچ گریٹر دین بینگ سرکولیٹڈ جو بتایا جا رہا ہے اس سے زیادہ حملہ ہوا ہے زیادہ بڑا حملہ ہوا ہے یہ ایڈیٹر ان چیف ہے ایجپٹین نیوز پیپر ال سیاسا آئی ایم آر سامر یہ انہوں نے علمایہ دین کو بھیجا ہے مصر کے وہن کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دیکھ لیجئے یہ جو ہیں یہ تصویر بھی آپ دیکھیں گے یہ حالانکہ پوری بات تو کھل چکی ہے یہ کل دوپیر کی خبر ہے انہوں نے کہا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ اور بڑا نقصان کیا کیا نکل کر آتا تب ہم آپ کو بتائیں گے یوروپن سیکیورٹی کی طرف سے بتایا گیا کہ البیادین کو حضب اللہ نے جو ریسپونس کیا ہے ایسا سینیشن آف دا مارٹی اور فواہ شکر کا بدل ریزلٹڈ بائیس ڈیت بارہ درندے مارے گئے چونسٹ چونتر انجری ہیں یونٹ آٹھ ہزار دو سو کے اسی کا وہ سروے سروائے جو بھاگائے چھوڑ کر کے بولا میں استیفہ دے رہا ہوں تو یہ بائیس درندے ہیں چونتر یہ جو ہوا ہے نا یہ انجری جو ہی ہیں یہ سمجھ لیجئے ہمیشہ کے لیے آپ آئیز ہیں الموساوی جو ہیں انہوں نے بتایا اسرائیلی اینیمی کے بارے میں کہ میڈیا ڈیسیپشن مشین it did not dare مجھے پڑھنا پڑھتا ہے تو بلا تھا جنرلیس گلوت وہی خبر ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خبر دیکھیں آپ آپ کی سکرین پر میں لگاتا ہوں سکرین یہ تصویر بھی تصویری بھی لگائیں گے ہماری ایڈیٹر if اسرائیلی really achieved a victory by shooting اگر اسرائیل جو ہے وہ جیت تھا گولی باری سے shooting ڈاؤن سے حضب اللہ کو missile during his response why did he کمانڈر unit 8200 resign اگر وہ جیت رہا ہے یا جیت جاتا یا اس کا نقصان نہ ہوتا تو یہ جو کمانڈر ہے 8200 اس کی تصویر آئے گی ابھی آگے وہ resign کیوں کرتا آگے خبر دیکھ لیجئے وہی خبر ہیں دراصل یہی خبر بہت ساری ہے کئی کئی ذرائع سے آئی تو مجھے لگا آپ کو بتا دینی چاہیے ٹھیک ہے جناب اور بھی بہت سارے لوگوں نے بتایا اب ایک خبر یہ دیکھئے European security کے جو sources ہیں انہوں نے یہ لبنان کا ادارہ المیادین اس کو کہا کہ حضب اللہ کا جو retaliation کا strike ہے گلی لوت بیس پر شیمر targeting اسرائیلی unit وہی بات ہے جو اندر دوسری جگہ سے بائیس اور چونتری بات بتائی جا رہی ہے ٹھیک ہے جناب ایک خبر یہ دیکھ لیجئے commander of آئی او ایف intelligence unit 8200 یہ تصویر بھی آپ کو سکرین پر دیکھیں گے اس کا نام ہے یوسی اسرائیل کا ہے اس نے دراصل جو ہے دے دیا ہے استیفہ جب مارے گئے اس کے لوگ تو دے گا نہیں مساد کے لوگ بھی مارے گئے ہیں اس کے اندر دوسری خبر دیکھ لیجئے یہ یو ایس کے انوائے ہیں انہوں نے اسرائیل سے کہا ہے اور وان کیا ہے کہ تم جو ہے نورت فیلسٹین کی طرف جو ہے حملہ نہ کریں ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا اور آپ کو بری طرح سے ہار کا سامنا کرنا پڑے گا تیل عبیب کے اندر آپ تصویر دیکھ سکتے ہیں یہ جو فیملیز ہیں انہوں نے کل ہی کی خبر ہے یہ پرانی خبر نہیں ہے زیادہ اس کو بلوگ کر دیا ہائیوے کو تیل عبیب کے اندر دوسری خبر دیکھ لیجئے یہ سٹیٹمنٹ بوریل ہیں یہ یورپین یونین کے وہ ہیں شاید ہاں وہی ہیں ان کے خبر دکھاتا ہوں سپینش پرائیم منسٹر ایسپیکٹڈ ویلکم یہ چھوڑ دیجئے بڑی خبر ہے انہوں نے کیا کام کیا کہ جو یورپ کے سانسد ہیں اور ان کے پرائیم منسٹرز ہیں اور جو عرب ملکوں کے پرائیم منسٹرز ہیں یا ان کے جو سانسد ان کی سب کی ایک میٹنگ ہوئی ہے آپ دیکھیں اس میں کون کون ہے یہ فورن منسٹری لیڈ بائی دہ فورن منسٹر جو ان کے نام ہیں سب کے یہ سپینش کے بھی ہیں جو سب بوریل بھی ہیں جو میں نے آپ کو بھی یہ تصویر دکھائی تھی will attend the talk at adding یورپین یونین influence to the high level meeting یہ میٹنگ کرنے کی بات چل رہی ہے اور بوریل نے کہا ہے اس نے زور دیا ہے کہ فوکس کیا کہ گیدرنگ ووڈ بی بلاؤس ٹیرنگ international community engagement concerning peace security in a region یورپ ملک اور عرب کے ملک جو بجدلی کا روپ دکھا رہے ہیں ان کو اکھٹا کرنے کی بات کی جا رہی ہے اس میں ٹرکی قطر سعودی عربیا ایجیپٹ گازہ کے مسئلے میں یہ بات کریں گے عرب اسلامی کے ملک ہیں بات آئیے کہ ان لوگوں کو اکھٹا کر رہے ہیں ٹو اسٹیٹ کی بات بھی چل رہی ہے ٹھیک ہے جناب دوسری خبر دکھاتا ہوں میں آپ کو اسپین کی طرف سے یہ بھی اسپین وغیرہ اس کو ہوسٹ کر رہا ہے اب قطر میں اور یہاں پر مصر میں مٹنگ نہیں ہو رہی ہے اب جو آگے بات چلے گی وہ دراصل بات چل رہی ہے اسپین کے اندر اسپین میں کچھ سیس فائر کی بات چلنے والی ہے ایران کی جو ایمبیسی ہے اس نے ڈیمیسکس کا ریلیس کیا اسٹیٹمنٹ اور وہاں جو زائنس نے سیریا کے اندر حملہ کیا ہے اس کے بارے میں ڈیمیسکس میں سوری زائنس اینٹیٹی اٹیک آن سیرین انہوں نے بات پتائی ہے کہ سیریا میں جو انہوں نے حملہ کیا اس کے بارے میں انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ہے یہ وہ خبر آ جاتی ہے حماس کے پولیٹیکل بیورو انہوں نے لیٹر لکھا جنرل صاحب کو سید حسن نصر اللہ صاحب کو اور ان کی تعریفیں وغیرہ کی ہیں حماس چیف سنوار سینڈا لیٹر حزباللہ چیف سید نصر اللہ صاحب ڈیزن کلڈ ڈیورنگ حزباللہ اٹیک آن اسرائیلی یونٹ آٹھ ہزار دو سو پھر وہی خبر آ گئی ہے آپ ناراض مت ہوئیے گا کہ پورانی خبریں آ رہی ہیں یہ آ گیا ہے وہ زلیل یہ دراصل اسرائیل آرمی کا جو مین آدمی چیف آف جنرل سٹاف ہے یہ دوسرا بندہ ہے ہارزی حالیوی کافی بار اس کی شکل دیکھی ہوگی اس نے بھی اناؤنس کر دیا کہ ہی ویل ریزائن اینڈ آف دا دسمبر یہ بھی دسمبر کو دفعان ہو جائے گا وہ جو میں تشویر بتا رہا ہوں آٹھ ہزار دو سو بٹیلین کی اس کا یہ یہ ہے وہ جو بند نے کل کل ریزائن کیا ہے کمنڈر آف دا یونٹ آٹھ ہزار دو سو اسرائیلی ملیٹری لارجسٹ انٹیلیجنس گیدرنگ وہی خبر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خبر دیکھ لی جہا عزباللہ نے جو حملے کیے تھے یہ خالہ کی حملے پرسو راجسیں سفید کوئی جگہ ہے وہاں پر اور بیس راکٹ ایک دفعہ اور مارے آئی ڈی آف سپوکس پرسن نے اناؤنس کیا ہے کہ بیس راکٹ آئے گئے ہیں لیبنان کی طرف سے اور کیجویلٹی کے بارے میں کہہ رہا کچھ نہیں ہے لیکن وہاں ہوا ہے آفیشل اسٹیٹیمنٹ آیا اسرائیلی آر ایمی کا کلینڈ کیا کہ دیکھ رہی ہیں یہ بیڑے کی ہے اور یہ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا یہ امریکہ کا پینٹیکن کی طرف سے خبر تھی ائرکرافٹ کیریئر یو ایس ایس روزویلٹ ہیز لیفٹ دا میڈیلی اسٹ اس ہیڈنگ ٹو انڈو پیسیفی ریجن یہ بیڑے واپس چلے گا یہ اس میں خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں آپ کو تکلیف اس بات پر آئے گی کہ ایران کی طرف سے خبر یہ آئی ہے کہ وہاں سے ایشورنس ملا ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہیں کریں گے امریکہ تھوڑا اس بارے میں مطمئن ہو گیا ہے اور وہ وہاں سے اپنے بیڑے لے کر جا رہا ہے یہ بھی خبر چل رہی ہے اس کی لکھت کوئی خبر نہیں ہے لیکن یہ دنیا کے جو کچھ باہر کے پترکار ہیں ان کی زبانی جو باتیں ہوئی ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ ایران کی طرف سے شاید مطمئن ہو گیا ہے کہ اب انہوں نے وہاں بحری بیڑے واپس بلا لیا ہے یہ تو خبر آگئی ہے یہ بھی خبر الجزیرہ کی طرف سے خبر ہے یمنی have so far damaged more than 80 shifts related to اسرائیل یمنیوں نے جو حملے کیے ہیں نا وہ 80 فیصد جو اسرائیل کے ہی تھے کیکہ جناب ایک خبر اور دیکھ لیجئے یہ وہی خبر آگئی ہے معافی چاہوں گا وہی خبر چل رہی ہے ہر جگہ کہ یہ سیکیٹری جنرل ہیں I have not spoken یہ یو اینو کے جنرل وہ تھے ماس اچیف انہوں نے کہا کہ میں نے سات اکتوبر سے بعد میں اس درندے سے بات نہیں کی جس کا نام نیتن یا ہو ہے یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپور کر دیا سیل آف ٹینکس وہ ٹینکس کو پھر بیچے گا وہاں کے سانسط کہہ رہے ہیں مد بیچ مد بیچیے ایک سو چونسٹ ملین ڈالر کے وہ اسرائیل کو پھر دوبارہ سے ٹینک بیچنے جا رہا ہے اس کا مقصد وہی ہے وہاں بے قصور لوگیں مار جائیں ٹھیک ہے یہ یو ایس ویل ناٹ کمپلائی وید پوٹینشل آئی سی سی ار ایس یہ کچھ نیوز کی خبر ہے یہ یو این کے اندر جو امریکہ کی ایک سفیر ہے اس نے کہہ جا کہ نیتن یاو کے خلاف جو وارنٹ نکلے ہیں اس کو ہم تعمیل نہیں کریں گو اس کے ہم ساتھ نہیں ہیں کچھ بھیڑے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب یہ تھوڑی درد بھری خبریں ہیں وہ بھی سن لیجئے گا وہاں کیا کیا پہلے تو تین سو بھیڑے آپ کو یاد ہوگا شیفز انہوں نے کفزالی تھی پچاس شیفز کو انہوں نے زہر دے کر مار ڈالا تصویر بھی ہے کچھ اور بھی دل توڑنے والی خبریں ہیں دوستو یہ ملٹیپل سیویلینس انکلوڈنگ چلڈرن ورک کلڈ ارلی دس مارننگ یہ کل صبح کی خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹارگیٹ کیا المواسی پر یہ لاشوں کے امبار دیکھ سکتے ہیں آپ ہیلت آتھارٹیز ان گازہ ساٹھ فلسطینی مارے جا چکے ہیں کل چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یسٹرڈے مارننگ سے ٹھیک ہے یہ میں نے خبر آپ کو بتا دی دوستو اس کے علاوہ اور بہت ساری خبریں پندرہ بیس پچاس خبریں میں کھٹی کرتا ہوں فچاس پھر کھڑی ہو جاتی ہے پھر مجھے لگتا کہ ان میں سے میں جو آپ کو بتانی کونسی چاہیے کونسی نہیں خیر یہ خبر ہو گئی ہے شاید سیس فیر کی کچھ خبریں رہ گئی ہیں انشاءاللہ میں شام تک بنا کر پھر آپ کے سامنے حاضر ہو جاتا ہوں کچھ باقی خبریں رہ گئی یہ ایک اپیسوڈ میں بنانا ممکن نہیں ہے فی الحال خبر یہ ہیں جو میں نے آپ کو بتائی آپ کو اگر خبر سمجھ میں آتی ہیں برائے کرم چینل کو سبسکرائب کیجئے گا دوسرا چینل ہے راشز زہیر آفیشل اس پہ بھی جا کر سبسکرائب کیجئے گا اور فیس بک پر اگر آپ ابھی تک باقی ہیں یعنی کہ میری دس پندرہ منٹ کی جو بھی خبر ہیں چونکہ ہمارے اندر تو جلوازی بہت ہے نا تین منٹ میں بھاگ جائیں گے جو دل کے درد والے لوگ ہیں پچاس سال چالیس پہ سٹ سال وہ مجھے میسیجز کرتے ہیں کل خبر نہیں آئی آپ کی آپ یقین مانئے مجھے ان کے درد کو سلام کرنا پڑتا ہے کہہ رہے بیچینی ہو رہی ایک ساہی میں اترا کھنڈ کے کوئی میرے خیال سے ہاں ان کا میسیج آیا ڈیڑھو دو مہینے پہلے آپ کی خبر نہیں آئی بڑی بیچینی ہو رہی وہ بھی بتا دے تو آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ فیس بک پر اگر آپ اتنی دیڑ تک ٹکیں ہیں تو میں یہاں اس فری شوٹ نہیں لگاتا اس کو شیئر کر دیجئے گا اب آپ سوچیں گے میرا کوئی کاروبار ہے میں بار بار بارہا بتا چکا ہوں آپ کو اور مجھے کھڑے ہو کر پوچھا جائے گا کیا ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا بتائی آپ کیا جواب دیں گے آپ آپ اتنا تو کہہ دوگے کہ ایک جو ہے گنیگار بندہ راشی زہین نام کا وہ خبر دیتا تھا سچی جھوٹی چھوڑو ہمارا دل روتا تھا مولا جب وہ گازہ کے بچوں کی بات بتاتا تھا تو ہم رو لیتے تھے ہم تیری طرح متوجہ ہو جاتے تھے جتنے لوگ سن رہے ہیں میری خبر ایک بات اور سنیں قسم ہے آپ کو ذرا اپنے دل کو ٹٹول کے یہ پوچھیں آج جمعہ تھا آج جمعہ ہے کل میری خبر آپ ہفتے وہ دیکھ رہے ہیں آپ ایمانداری سے بتائیے کتنے جمعہ گزر گئے ہیں جب آپ نے یقعا کہ اللہ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم کر اللہ اپنے اسے آجمائش میں رکھا ہوا ہے آپ کی بات ہے آپ زیادہ محبت کرتے ہیں لیکن اللہ ہمارا دل روتا ہے آپ ان کی مدد کیجئے اللہ ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا دیجئے کہ فلسطین کے لوگوں کی جو شہادت ہیں وہ ذراعہ کا نہیں جائے گی ایمانداری سے بتائیے کتنے لوگوں نے نمازوں میں نماز پہلے بات تو پڑھتے کتنے کتنی بار اللہ سے کہا ہے تو آپ اس بارے میں گوھر کریں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ حضیر ہوتا ہوں جائے ہیون